ہیلو گائز ویلکم تو دائی سٹیڈی گائیڈ سٹیڈی گائیڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا فرینڈ ایجاز احمد ہاو آر یو گائیڈ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے تو آج سٹیڈی گائیڈ کے ساتھ میں آپ کے لیے جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ جنڈر سٹیڈیز کے متعلق ہے اور ٹاپک کا نام ہے جنڈر سوشلائزیشن تو فرینڈز میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اس طرح سے ایکسپلین کروں کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے تو اس کے بعد بھی اگر آپ کے مائن میں کوئی کوسٹن رہ جاتا ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہو لیکن ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں آپ کو روکویسٹ کروں گا کہ پلیس 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 اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ سبسکرائب کا بٹن دبائیں میری ویڈیو اگر پسند آئے تو شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جلد آپ تک پہن جائے تو آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہمارا آج کا ٹاپک ہے جنڈر سوشلائزیشن تو ہم بات کرتے ہیں جنڈر سوشلائزیشن کی کہ جنڈر کیا ہے اور سوشلائزیشن کیا ہے سوشلائزیشن how an infant develops into a functioning social being and emerges with a personality the process of becoming a full member of society is called سوشلائزیشن it means کہ سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ سوشلائزیشن کیا ہے تو سوشلائزیشن وہ طریقہ ہے جس طریقے سے جس process کے ذریعے ایک چھوٹا بچہ بڑا ہو کر سوشلائزیشن کا فل میمبر بنتا ہے اور اس کی کوئی نو کوئی پسندہ کیونکہ چھوٹے بچے کی تو کوئی پسندہ سوشلائیشن نہیں ہوتی تو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ تو بس ایک بچہ ہی ہوتا ہے اس کا کوئی بھی سوشلائیشن میں رول نہیں ہوتا تو ایسا process جس کے ذریعے وہ بڑا ہو کر اور سوشلائیشن کا complete member بنتا ہے تو ابھی وہ process کیا ہے وہ process یہ ہے کہ ہم کس طرح اس کو وہ سوشلائیشن کے طور طریقے سکھاتے ہیں وہ سوشلائیشن کی ایکٹیوٹیز سکھاتے ہیں اس کے اصول سکھاتے ہیں تو بڑا تو ویسے بھی ہو رہا لیکن اس society member بندے کے لئے ضروری ہے کہ اس کو وہ ساری چیزیں آنی چاہیے جو اس society میں جو چل رہی ہے یا وہ جو ایکٹ کر رہی ہے تو ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے process کو ہم سوشلائیشن کہتے ہیں تو function of socialization کے اگر بات کریں کہ function کیا ہے تو اس کے function ہے it transfer the values, customs and beliefs from one generation to another it means کہ ساری کے ساری وہ activities جو ایک society میں ہو رہی ہیں وہ ایک generation سے دوسری generation تک وہ transfer ہوتی ہیں for example ایک society میں جو language بولی جا رہی ہے تو اس language کو دیکھ کر جو بچہ بڑا ہوگا تو وہ بھی وہی language بولے گا اور جس مذہب پہ عمل کیا جا رہا ہے جس religion پہ add کیا جا رہا ہے تو اس religion کو دیکھ کے اور اب اپنی society کو دیکھ کے اسی religion کو وہ بھی follow کرے گا اور اچھی بری چیزیں جو چیزیں society میں اچھی سمجھے جاتی ہیں ان کو وہ اچھا سمجھے گا جو بری سمجھے جاتی ہیں ان کو وہ برا سمجھے گا تو that's the one function and it enables the individual to grow and develop into a socially functioning person socially functioning person کا مطلب ہے کہ جب یہ چیزیں transmit تو ہو گئی ایک generation تے دوسری generation تک لیکن اب socialization اسے یہ سکھاتی ہے کہ ابھی یہ جو تم نے چیزیں سکھی ہے یہ کہاں کہاں پہ اور کب کیسے یہ add کرنی ہے جب وہ چیزیں وہاں ان چیزوں کو follow کرتا ہے اپنی daily life میں تو یہ بھی socialization کا ہی ایک function ہے socialization ہی اسے سکھاتا ہے کہ کیسے ان کو اپنی زندگی میں follow کرنا ہے it is a means of social control by which members are encouraged to confirm to the ways of the group by internalizing the groups norms and values it means کہ ان کا ایک اہم جو function ہوتا ہے socialization کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گروپ بنا ہوئے ایک society میں جو member رہے رہے ہیں for example ایک معاشرہ اس معاشرے میں جتنے لوگ رہے رہے ہیں تو ان لوگوں نے کچھ اصول قائم کیا ہے کہ یہاں پہ کیسے رہنا ہے کونسی چیز اچھی ہے کونسی چیز بری ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کس راستے پر چلنا چاہیے کس راستے سے بچنا چاہیے وہ جو سارے کے سارے اصول بنائے ہیں تو socialization ان اصولوں پہ چلنے کے لیے ایک راستہ دکھاتا ہے ان کو guide کرتا ہے کہ ان اصولوں پہ چلنا ہے اور اس بات کو شور بناتا ہے کہ society کا ہر member جو ہے اس راستے پہ چل رہا ہے جو اچھائی کا اور یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں جو برے راستے سے بچنے کا رہتا ہے تو اس پہ سب لوگ چل رہے ہیں تو اس بات کو شور بناتا ہے یہ socialization تو یہ تین جو ہے اس کے functions ہیں اب اگر بات کرتے ہیں types of socialization کی تو there are two types of socialization and these are so simple deliberate that is also called conscious and non-deliberate that is also called unplanned ابھی conscious کا مطلب ہوتا ہے جو پورے ہوش و حواظ کے ساتھ ہو deliberate یا conscious کا مطلب یہ ہوتا ہے when persons are explicitly and directly taught the norms and values the social expectations and obligations of the group جب اس کو سکھائی جاتی ہیں وہ چیزیں جو 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 گروپت ہے جو جو society ہے اس میں جو چیزیں یعنی کہ چل رہی ہیں تو ان پہ عمل کرنے کے لیے جب کسی بھی society کے member کو وہ سکھائی جاتی ہیں چیزیں پچھے کو سکھائی جاتی ہے کہ یہ باتیں اچھی ہیں یہ بری ہے فیضا میں جب ہم اسکول میں جاتے ہیں یا کالوجز میں پڑھتے ہیں تو اسلامیات کے بارے میں سلامیات جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم اچھی اچھی سیکھتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان sch needs پڑھتے ہیں تو پاکستان کی language پاکستان کے culture کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں سکھائی جا رہی ہے تو جب ہمیں یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہے تو اس کو ہم کہیں گے deliberate or conscious socialization کیونکہ یہ consciously ہمیں سکھائی جا رہی ہے جان بوچھ کر لیکن non-delibrate or unplanned وہ ہوتی ہیں جو planned کی نہیں ہوتی بلکہ بندہ دیکھ دے کے بچہ دیکھ دے کے سیکھتا ہے فار ایساپل کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھ کے بچہ سیکھتا ہے کچھ بری چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ دیکھ کے سیکھتا ہے اگر ہم بچوں کے ساملے اچھی باتیں کریں گے تو وہ اچھی باتیں سیکھیں گے اگر بری باتیں کریں گے تو بری باتیں لیکن ہم بری باتیں ان کو سکھا نہیں رہے ہوتے بلکہ ان کے ساملے جب کرتے ہیں تو وہ خود ہی سیکھ جاتے ہیں تو اچھی یا بری عادتیں جو بندہ society کو دیکھ کے سیکھتا ہے وہ اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے وہ دیکھ دیکھ کے سیکھتا ہے تو اس کو ہم کہتے non-delibrate or unplanned socialization when individuals learn the norms and the values by themselves from observation اپنی observation سے سیکھتا ہے in the various groups they come in contact with ٹھیک ہے تو یہ types are deliberate are conscious non-delibrate or unplanned these are the types of socialization now gender and socialization what is the function of socialization with gender socialization تو ہو گئی بچہ بھی سیکھتا ہے اور بچہ سیکھتا ہے تو اس میں گل بھی آ جاتی ہے بھائی بھی آ جاتا ہے ہر کو سیکھتا ہے لیکن gender and socialization gender socialization کا آپس میں کیا تعلق ہے the process of learning the social expectations and attitudes associated with one's sex یعنی کہ آپ دیکھتا ہو کہ ہماری سوسائٹی میں male کے لیے الگ قانون ہوتے ہیں اور female کے لیے الگ ہوتے ہیں for example بعض وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ female کافی اندر رہتی ہیں گھر کے اور male باہر کے کام کرتے ہیں یعنی کہ آج کل modern دور کے حساب سے اور ہمارے سبجٹ کے حساب سے تو کافی changing آئی ہے لیکن سوسائٹی کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی بہت سارے differences ہوتے ہیں جو male کے لیے الگ اور female کے لیے الگ ہوتے ہیں تو یہ socialization جو ہوتی ہے ہمیں ان کا الگ الگ طریقہ چلو ہم ان کو آگے explain کرتے the tendency for boys and girls to be socialized differently gendering the process of child's learning of his or her gender identity تو ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ male male کو سکھاتے ہیں کہ آپ کو کس طرح زندگی گزار رہی ہے female کو سکھاتے ہیں کس طرح گزار رہی ہے تو یہ gender socialization مل گیا ٹھیک ہے تو gender کا رول کیا ہے a set of behaviors attitudes and personality characteristics expected and encourage of a person based on his or her sex تو sex کے حساب سے male کے لیے کیسی activities ہونے چاہیے اس کو attitude کیسا رکھنا چاہیے اور اس کا characteristic کیسا ہونے چاہیے character اس کا کیسا ہونا چاہیے society جو ان سے expect کرتی ہے تو ان expectations کے حساب سے ان کو چیزیں سکھائی جاتی ہے تو یہ ہے gender کا role فار اگزامپل ہم male کو یہ سکھا رہے کہ male کو ہم زیادہ محنت والا کام سکھاتے فار اگزامپل آپ کو یہ job پہ نہیں ہے اور female کو گھر کے کام کا زیادہ سکھا جاتے اور male وہ زیادہ سیکھ رہے ہوتے تو میں بات کرتے کہ socialization mechanism mechanism کا مطلب ہوتا کہ socialization work کیسے کرتا ہے تو اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے سمپلی ہم آپ کو بتاتے کہ child leading process سب سے پہلے ہوتا child rearing process یعنی کہ ہم بچے کی نشو نمہ کیسے کرتے ہیں اس میں آجاتا manipulation the process of handling boys and girls differently as even as infants جب چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں تو ان کو چھوٹے سے بچے یعنی کہ دودھ پیتے بچے ہوتے یا بلکل بھی جب چلنے کے قابل نہیں ہوتے اس وقت سے لیکن ہم ان کو الگ الگ سے ٹیٹ کہتے کیسے boys tossed up in ہم ایسے کرتے کہ boys کو دیکھو پیار سے جب کوئی بچوں کو اٹھاتا ہے تو جب boys کو اٹھا جاتا ہے جب چھوٹے ہوتے اس وقت سے تو ان کو ہوا میں اچھالا جاتا ہے تو اس طرح جو صرف boys کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ girls کے ساتھ نہیں کیا جاتا girls سے ہی جب ان کو اٹھا جا رہا جب ان کی دیکھ بال کی جا رہی ہے تو اس وقت سے لے کر ان میں ڈیفرنس ہے boys weal اسٹیمولیشن girls وربل اسٹیمولیشن boys کو ہر چیز جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے جب کہ girls کو صرف وہ وربل ہی سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہے اور canalization canalization کا مطلب ہوتا ہے canalization کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ شاخیں بنانا کسی چیز کی الگ الگ branches بنانا تو اگر ہم الگ الگ چیزیں ان کو دیتے ہیں ان کو بتانے کے لیے ان کو الگ الگ چیزیں دیتے دیتے فار سمپل بوائس کو جب دیا جاتا ہے ہاتھ میں گن دی جاتی ہے کار دی جاتی ہے یا بیٹ وال دی جاتے ہیں تو ان کو ٹوائز اس طرح کے جاتے ہیں جبکہ گرلز کو کچن سیٹ دیا جاتا ہے یعنی کہ کھیلنے کے لیے بھی کچن سیٹ دیا گیا یا ہم نے ان کو ڈال دی تو ان کو کھیلنے کے لیے بھی ایسی چیزیں دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ان کو الگ شاخ وں میں تقسیم کر رہے ہیں تو ان کو کھیلوں میں بھی الگ چیزیں دے رہے تو ایکٹیوٹی ایکسپوسر ایکسپوسنگ چلڈرن رہے تو بائیس کو الگ سکھاتے اور گرلز کو ہم الگ سکھاتے فارغ گرلز کو ہم گھر کے کام سکھا رہے اور بائیس کو میندت والے کام سکھا رہے گرل ایڈینٹی فائی دیر مدھر بائیس وید دیر فائدر اور جو گرلز ہے وہ اپنی امی کے نام اپیلیشن دا پروسس آف ٹیلنگ چیلڈرن وار دی آر اینڈ وار ایس ایکس پیکٹ آف دی یعنی کہ ان کو ایسے زبان سے بھی بتا جاتا ہے کہ کس طرح رجوان یعنی کہ وہ کیا ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے ہم کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ان کے آنکھوں میں آسو دیکھتے ہیں تو ہم ان کو جلدی سے کہتے ہیں تم مرد ہو رہے ہو یعنی کہ رونا مرد کا کام نہیں ہے اور لڑکیوں کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ مرد ہو کے لڑکی پہ ہاتھ اٹھا ہوگے تو اس کا اور گررز کے لئے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوٹی فول اور پیٹی ہوتی ہیں یعنی کہ ان کی الگ الگ بتائی گئی بوائز کے لئے یہ بتائی گئی کہ وہ زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں اور گررز کے لئے بتائی کہ وہ زیادہ بیوٹی فول ہوتی ہیں تو سوشلائزیشن میکنیزن میں دوسرا چیز آ جاتا ہے انسٹیٹویشن آف ماس سوشلائزیشن یعنی کہ ہم ان کو سکھاتے ہیں وہ چیزیں جب فارمل ایڈوکیشن ہوتا ہے ماس میڈیا ریلیجن اور لینگویج فارمل ایڈوکیشن میں ہم ان کے اسکولز میں کسی چیزیں سکھاتے ہیں ایڈوکیشن انٹر ریسرچ فوکس آن ہاو ٹیچر شورٹ چینج گلز ان کلاس روم ٹیچر وڈ فوکس آن بوائیس کالنگ آن دیم مور ان چیلنج دن یعنی کہ پاس میں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ فوکس ہوتا تھا وہ بوائیس پہ ہوتا تھا ٹھیک ہے زیادہ فوکس ان پہ ہوتا تھا اور وہ زیادہ چیلنج ہوتے تھے ہر فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے اور بوائیس بلیف ٹو بی مور ان الیٹی ٹیچر ایزیوم دی ورڈ ایکسل ان دی میت سائنس اور ان کو بوائیس کو زیادہ انٹیلیجن سمجھا جاتا تھا اس لیے کہتے تھے جبکہ گرلز کو ایسی فیلڈ میں ہم اکنا چیزیں سیکھتے تو وہ گرلز کو سکھائی جاتے تھے وہ سمجھا جاتا تھا کہ گرلز کے لیے یہ چیزیں سوٹیبل ہیں تو پاسٹ میں ایسا ہوتا تھا جنڈر رول اسٹیو ٹرائپس سکول ہلپ ریپروڈیوز انکلوڈ بسیرمی ج 1997 ٹرائپس بنا компьютeren quite helpful considerate of others and place others needs before their own academically able girls achievements are attributed to the hard work whereas the successful boys are considered naturally gifted in contrast the under under achieving male students are categorized lazy whereas under achieving girls are regarded as not capable تو ایسا سمجھا جاتا تھا کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ پیدا اس لئے ہوئی ہیں کہ دوسروں کا خیال لکھیں کیونکہ ان کو کہا جاتا تھا کہ naturally وہ ایسے ہی ہیں کہ سب کا خیال لکھتی ہیں اور سب کا خیال لکھنے کے لئے ہی آئی ہیں اور ان کی nature واقعی میں بھی ایسی ہوتی ہے تو اس لئے ان کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ سب کا خیال اپنی ضرورتوں سے زیادہ دوسروں کا خیال لکھنا ان کو چاہی ہے اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ boys زیادہ able ہیں وہ اپنی محنت کی وجہ سے آگے جاتی ہیں محنت کی وجہ سے آگے جا سکتی ہے لیکن بوائز جو ہے وہ God gifted ہے اور وہ ویسے ہی آگے جا سکتی ہے یہ سمجھا جاتا تھا اور اگر کسی وجہ سے جو بوائے تھا وہ اگر پیچھے رہ جاتا تھا تو کہتے تھے کہ لیزی ہے جبکہ اگر گرلز کوئی پیچھے رہ جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ capability نہیں ہے وہ آگے جا رہی اگر بوائز پیچھے رہ گیا تو اس کو کہتے تھے کہ یہ لیزی ہے کر سکتا ہے لیکن لیزی ہے اپنی لیزی لیس کے وجہ سے پیچھے رہ گیا اگر گرل پیچھے رہ گئی تو کہتے تھے کہ نہیں گرل جو ہے اس بات کی کےپیبل نہیں تھی خامخہ اس چیز کی کوشش کر رہی تھی ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ ہم جب ایجوکیشن لیتے تھے تو ایجوکیشن کے حساب سے ہی ہم ان میں الگ الگ وہ ڈسٹیویشن کر دیتے تھے ٹھیک ہے وائز آر ویوڈ ایڈ ریشنل لوجیکل ان ایموشنل اینڈ سپرونگ ہم کہتے تھے کہ بائیس میں کوئی بھی اس طرح کی ایموشنل چیزیں نہیں ہوتی جو جس طرح گرل ہوتی گرل چوٹی چوٹی بات میں ایموشن ہو جاتی ایموشنل ہو جاتی ہیں تو بائیس اس طرح کے نہیں کسی ایموشن کا ان پر اثر نہیں ہوتا وہ سٹرونگ ہوتے اور ہر چیز میں آگے ہوتے اور بہت زیادہ سمارڈ ہوتے ہیں دنسینی اسکورس جنڈر رول اسٹیٹ و ٹائپس اٹریبیوٹ میلز اکیڈمیک سچسٹو انیٹ انٹیلیجنس اینڈ گلز اچھی بیٹ ٹو ڈو ہارڈ ورک یعنی کہ ہم سکتے تھے کہ اکیڈمی کالی اکیڈمی کالی بائیس جو ہیں ان کو اپنی ویزڈم کی وجہ سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں جائے کہ بگلز کو جو ہے اپنی کوئی بھی چیز اچھیو کرنے کے لیے بہت زیادہ ہارڈ ورک کی ضرورت ہوتی ٹھیک ہے تو یہاں پہ پتا جارا کہ ہم صرف ان کے بائیولوجیکل ڈیفرنس کی وجہ سے ان میں یہ ڈیفرنس قائم کر رہے ہیں خود جبکہ اگر ہم ان کو موٹیویٹ کریں گلز کو تو وہ بھی آگے آ سکتی ہیں ان کو یہ نیچرلی ایسا کوئی بھی ان میں ڈیفرنس نہیں ہے سوال بائیولوجیکل ڈیفرنس کے تو ہم ان بائیولوجیکل ڈیفرنس کو لے کے ہم ان کے ہر پائنٹ میں ہم ڈیفرنس کریئٹ خود کرتے ہیں that are sawed should wake people that gave the produce target of Cloud also enable boys to control other resources asil Death کوش vain riminate equipment and renegade girls to roles such as data recorder reading instructor or cleaning up the work area girls stereotype views of the science as a im As a masculine endive view thy ڈاکٹر بن گیا ایک ہم نے میل کو ڈاکٹر بنا دیا لیکن ہم نے فیمیل کو نرس بنا دیا یہ پاسٹ کی بات ہے ٹھیک ہے پاسٹ میں اس طرح کیا جاتا تھا کہ بوائی کو جہاں پہ ڈاکٹر بنا دیا کیونکہ وہ بہت زیادہ مشکل کام تھا کسی کا آپریٹ کرنا تو گرل کو نرس بنا دیا یعنی کہ وہ ایکیپمنٹ کو صاف کر رہی ہے وہ ہیلپ کر رہی ہے ڈاکٹر کی اور وہ پیشنٹ کی دیکھ بال کر رہی ہے بس کیونکہ وہ خود اپنی ضرورت سے زیادہ دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھتی ہے تو اس لیے اس کو ہم نے نرس بنا دیا یا لیبارٹری میں اگر ہم نے لیبارٹری میں اگر سائنٹس کو ایک کو بٹھایا تو سائنٹس جو تھا اس کو ہم نے میل کو بنا دیا جبکہ ہم نے فیمیل کو اس کا اسسٹنٹ بنا دیا تاکہ وہ ہر چیز کا خیال لکھے لیبارٹری کی صفحہی کا خیال لکھے ہر چیز میں تو یہ جو فرق ہے ہم شروع سے لے کر ہوتے آ رہے ہیں تو یہ جنڈر سوشلائزیشن کا میکنیزم ہے کہ ہر سوشلائزیشن میں بھی جنڈر کو الگ الگ سے ٹریٹ کر رہے ہیں ہم لوگ گائلز بائیس کو اگر کوئی چیز سکھا رہے ہیں تو وہ بھی گائلز کو الگ چیزیں سکھا رہے ہیں بائیس کو الگ چیزیں سکھا رہے ہیں جبکہ نیچرل کوئی بھی ڈیفرنس موجود نہیں ہے نیچرلی کوئی بھی جنڈر سوشلائزیشن ابھی میں نیچرل میں اگر آپ کو بتا لوں تو سوشلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی انفینٹ بیبی کو پروڈیوس کر کے یعنی کہ ان کو بڑا کر کے اور ان کو سوسائٹی کا کمپلیٹ میمبر بنانا اس کو سوشلائزیشن کہیں گے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کلچرل ویلیوز اور ایس سکر بیلیف وغیرہ سب کو ٹرسمنٹ کرتا ہے ون جنریشن سے دوسرے جنریشن تک اور پھر اس سیکنڈ جنریشن کو جو وہ چیزیں سیکھ رہی ہیں اس کو ہیلپ کرتا ہے کہ اس جستے پر کیسے چلنا چاہیے اور تیسرا یہ ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی اس بات کی گیریٹی دیتا ہے کہ ہاں واقعی میں ہر جو سوسائٹی کا ممبر ہے وہ اس رستے پر چل رہا ہے اور پھر ہم نے جنریشن کی بات کی تو اس میں یہ ہے کہ ہم کیسے ہر جنر کو الگ الگ طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں تو اس کے میں نے مختلف طریقے آپ کو بتایا تو اس طرح یہ جنریشن کو ہم بیان کر سکتے ہیں تینکیو